بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا ہوسٹ راجہ عمران صفدہ میری آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے پہلا فس لیسن باتن باتن تو اس میں ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں اور اس کا پہلا کوسٹن جو ہے very important question تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جو رائٹر ہے وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی یعنی خوشیوں کو پمال کر کے ہمیں امیر کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دولت کا لالچ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور ہمیں ہمیشہ straight forward اور ہمیں loyal اور ہمیں ہمیشہ یعنی کہلیں کہ humble اور برکل ہی آجس قسم کا رہنا چاہیے تو the story button button teach us that the love of money is the root of all evils کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے we should not try to become rich at the cost of others life تو ہمیں دوسروں کی زندگیوں کے بارے ہوتے پر ہمیں امیر کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہمیشہ merit پر یقین رکھنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ honesty اور integrity سے کام کرنا چاہیے اور کبھی بھی لالچی greedy اور ہمیں avarice نہیں ہونا چاہیے we should value others whether they are known to us are not چاہے وہ ہمارے شناسہ ہوں یا ناشناسہ ہوں ہمیں ان سے بیشہ ان کی values کرنی چاہیے ان کی قدر کرنی چاہیے it is a acknowledge fact that one who digs up it for others falls into it others یعنی himself جو دوسروں کے لئے گڑاک ہوتا ہے وہ خود پہلے اس میں گرتا ہے تو یہ دنیا کی ایک تلقے کا قیقت ہے we should love humanity and not kill someone for our personal gain تو ہمیں humanitarian ہونا چاہیے ہمیں ہمیشہ دوسروں کے لئے stakeholders کا قدار ادا کرنا چاہیے اور ہمیں یعنی philanthropist ہونا چاہیے ناکم misanthropist philanthropist جو ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور misanthropist جو ہوتے ہیں وہ انسانوں سے نفرت کرتے ہیں second جو اس کا question ہے very important کہ what is meant by living room تو living room means a room a common room بھی اس کو کہتے ہیں ٹی وی لانج بھی کہہ سکتے ہیں جہاں پر different قسم کی activities کی جا سکتی ہیں جیسے آپ وہاں پر اپنے بچوں کی برڈے بھی کر سکتے ہیں اور اپنی یعنی شادی کی اور اوہم تقریبات کبھی آپ ان کو منعقد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پر discussion بھی ہو سکتی ہیں in a house where people sit together جہاں لوگ کٹھے بیٹھتے ہیں which watch ٹیلی وی ایٹسٹرہ جہاں پر وہ کٹھے ٹی وی دیکھتے ہیں بغیرہ بغیرہ which means a sitting room what is the difference among norma arthur and steward یہ جو تین اہم کردار ہیں اس خاص کر جو norma ہے اور اس کا husband ارثر ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ norma جو ہے stands for greed اور everest اور جو ہے ارثر stands for humanity وہ انسانیت کو یہاں پر اس کا علم بردار ہے while mr. steward stands for cunningness اور sliders اور جو مقاری ہوتی ہیں انسان کے اندر اور جو برائیاں ہوتی ہیں اور خاص کر جو دوسروں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں اس کو stands for کرتے ہیں کہ very very important question ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو دفعہ button button آیا ہے تو actually پوری جو story ہے وہ صرف button کے گرد ہی گھومتی ہے یعنی ایک gadget ہے اور اس میں button لگا ہوا ہے اور یہی steward جو ہے وہ جو ایک international قسم کی organization کا agent ہے جو norma کی آپ کے psyche اور psychology کو سمجھ سکے وہ عورتوں کا بہت صبر دست قسم کا ان کا وہ psychology کو سمجھتا ہے اور وہ اس بات کو جانتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ sooner or later جو norma ہے اس کے جنگل میں ضرور پھانس جائے گی ہم دیکھتے ہیں the title of the story is suitable appropriate and justified اور اس کا جواست کیا جازت ہے the story moves around the bird button button ساری ساری جو ہے وہ اسی لفظ کے گرد کھومتی ہے تو انگر دیکھتے ہیں this is a key word in the story اور یہ بہت pivotal word ہے بہت phenomenal قسم کا word ہے the title signifies that we should avoid immoral acts کہ ہمیں immoral acts وہ ایک جنونی قسم کا لقپتی بندہ ہے جو لوگوں کو ڈوڈ ونگ کرنا چاہتا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے بہت آفرنگ دیم سچ ان اگر ان ان رکنائز آفر اس قسم کی آفر ان کو دینا چاہتا ہے پڑھتے ہیں پیکج کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا تو کمپلیٹ اڈریس آف مسٹر اڈ مسٹس ارثر لویز واس پرنٹ بائی ہیڈ آن دا پیکج اب ہم جو مین کویسچن ہیں ان کی طرف آتے ہیں جو زبردست قسم کے کویسچن ہے اس میں سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو کویسچن ہے اس ایکسرسائز کے اندر وہ ہے کہ why did Norma consider the tone and attitude of مسٹر سٹیورد offensive very very important بہت بورس کے پیپر میں یہ سوال آتا ہے Norma considered the tone and attitude of مسٹر سٹیورد offensive because he asked her if she did not want to know with the package was کیونکہ وہ بار بار interrupt کر رہا تھا اور وہ مجبور کر رہا تھا مسٹر نورما کو تو یہ دولت کے لحاظ سے ان کے لئے بہت اچھا ثابت ہوگا more however نیباز انوائٹڈ اور بن بلائی مہمان کی طرح وہ ان کے گھر میں آیا ہوا تھا and talked in a business like manner اور of a business like manner کی طرح وہ ڈاک کر رہا تھا نیباز are so hard in his dealings اور اپنی dealings کے ساتھ وہ بہت یعنی سکبن تھا بہت زیادہ سخت تھا زیدی قسم کا بندہ تھا therefore norma did not like him why did Arthur disagree with his wife یہ بہت important question ہے کیونکہ Arthur بہت جنٹل اور بہت good nature اور بہت noble قسم کا کرکٹر ہے وہ کسی unknown anonymous پرسن کی موت کو بھی ایک بہت بڑا جرم عظیم کرسیڈر کرتا ہے Arthur had a strong and moral character ہی بہت او جنٹل من فرم ای تو زی یعنی وہ بہت ہی جنٹل قسم کا شخص ہے ان ٹوٹو ہی بہت سین سین ہوتا ہے اکل من وہ بہت اکل من فیلنثروپی کے اندر اور شپ کے اندر وہ یقین رکھتا ہے نورما نے بہت کو پشنگ کرنے پر یعنی اصرار کیا تو کنسیڈر 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 حتی کہ چانہ کے اندر یعنی اگر کسی کا قتل ہے تو نورما کو کنسیلوینیا سٹیٹ کے اندر اگر کسی بلوک کے اندر ایک خوبصورت کیوٹ سی چھوٹی سی بچی اگر اس کا قتل ہو گیا تو یہ بھی مرڈر کے برطر آدف ہے 10th immoral act therefore he disaggregated with his wife question number third ہے کہ why did نورما try to persuade her husband to agree with her ایک تو وہ یعنی یورپ کا ٹرپ کرنا چاہتی تھی اور ایک آئی لیند کے اوپر ایک یعنی اپنے لیے cottage کریدنا چاہتی تھی اور اچھے furniture اور nicer cloth اور اس قسم پتے انورما tried her level best to persuade her husband on pushing the button because she wanted to get $50,000 at every cost وہ her کیمت پر $50,000 لینا چاہتی an island جس ایک جزیرہ ہے اٹلی کا بہت مشہور بہت سے tourists پوری دنیا سے یہاں پر آتے ہیں to make a trip to Europe اور یورپ کا trip بھی کرنا چاہتی تھی بہت nicer clothes اچھے کپڑے لینا چاہتی تھی بہت اچھی اکوموڈیشن اور مسکن خریدنا چاہتی تھی and also a luxurious car اور ایک اچھی کار کھلینا چاہتی تھی with 55,000 she always dreamed of high social status وہ ہر وقت یعنی خوابوں کے اندر رہتی تھی اور اپنا جو social status تھا اس کو بہتر کرنا چاہتی تھی question number 4 بہت important question what were the reasons Norma gave to her husband to accept might be some psychological research تو اس نے کہا تا کہ یہ شاید کوئی millionaire جو eccentric millionaire شخص ہے کوئی جنوری قسم کا منموجی قسم کا شخص ہے جو ایک psychological research کر رہا ہے اور اگیم پلیڈ بائی ملینیر موروبر شی سیڈ دیکھ پشنگ دا بٹن دی بود گیت 50,000 ڈالرز they would make a trip to Europe اور انہیں نورو نے یہی بھی کہا تا چینہ کے اندر اگر کوئی پیزن کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو یہ اتنا بڑا چھرم نہیں ہے کیونکہ ہم اسے جانتے نہیں ہوں گے اسی طرح نے کہا تھا کونگو جو افریقہ کا ملک ہے اگر اگر ایک بمار ایک جو کونگو کا نیٹب ہے اگر اس کی ہو گئی تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جہاں تک ارثر کا طلق ہے وہ تمام باتوں سے ڈسیگری کرتا ہے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نورما کی جو سیکھولوجی تھی اس کی سائیکی جو اس کو مکمل طور پر سمجھ چکا تھا ویسے بھی بہت زیادہ سلائی قسم کا وہ شخص تھا وہ جانتا تھا کہ نورما جو ہے سونر آن لیٹر وہ ٹینٹیکلز میں اس کے ٹینٹیکلز میں پھنس جائی جس تھا اوکٹوپس کے ٹینٹیکلز کے انتر شکار پھنس جاتا ہے پڑھتے ہیں کہ مستر سریبن باز آ ویری کلیور ویری ویڈی سیلزمن he had judged the greedy nature of نورما وہ نورما کی جو لالچی قسم کی جو nature تھی اسکا وہ سمجھ چکا تھا وہ بہتی آسان victim ب آئی تی آئی ای وکٹم ہوگا بکا شی وارڈی انتریک بای دا آفر کیونکہ وہ ارڈی اسکا یعنی وہ پیٹ یعنی بھنسا چکا تھا he knew that she would do anything برمین given روڈا کی خاتر وہ کچھ بھی کر سکتی ہے she can do every immoral act وہ حرکت وہ کر سکتی ہے اگر ہم پڑھتے ہیں therefore he continue to persuade her to push the button and accept the open next what was the message on pushing the button یہ بھار کے پیپر میں بہت پانیس question آیا ہے تو آپ نے اس کو مکمل طور پر سمجھ رہنا ہے اور کم اس کم 3 to 5 plans میں every from every cause will have to write this question تو اس میں پڑھتے ہیں کہ after pushing the button Norma received a telephonically call from Linox Hill hospital new york new york america کا شہر ہے وہاں کا hospital ہے she was informed of the subway subway zere zeme railway stations or railway tracks ہوتے اس کو سب بے کہتے ہیں جس انگلنڈ کے اندر یا جس طرح کے امریکہ کے اندر اور سیبریا روس کا دنیا کا سب سے بڑا جو railway station ہے وہ سیر zeme ہی ہے بہت ڈوا سیر پاکستان آشو ونگ کا مطلب ہوتا ہے بے ہنگم s h o b i g crowd of people pushed her husband in front of a running train and thus he died جن وہاں بہت جیم پیکٹ تھا اور کسی نے اس کو یعنی unintentionally دھکا کہ what is the significance of earth life insurance یہ کو پتہ ہے 25 thousand ڈالرز تھی اور with double indemnity یا damages یا حرجانہ ہوتا تو اس کے ملے بلا کر 50 thousand بن جانی تھی تو ہم پڑھتے ہیں کہ earth life insurance is of great significance and value ہباس insured with 25 thousand ڈالرز with double indemnity یا damages بھی کہتے ہیں ڈی ای 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 جی ای 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 جس کو ہر جانہ کہتے ہیں جو کسی نقصان کی صورت میں یہ لاکی ٹومنالوجی سے لاکی صورت میں ادا کیا جاتا ہے ان case accidental death death آپ پتہ ہے کہ چار قسمیں ہوتی ہیں پہلی ہوتی ہے accidental death دوسری ہوتی ہے سیو جو لو خود کوشی کا لاتے ہیں اور ثرڈ نیچرل death ہوتی ہے جو قدرتی موت ہوتی ہے اور فور قسم کی ہوتی ہے جو کسی کا قتل کسی کا مردر ہوتا ہے بہت بڑا جرم ہے پڑھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ سٹیبن باز ویل اویر اپ اس انشورنس پولیسی اسے انشورنس پولیسی کا اسے پتا تھا تو اگر ہم پڑھتے ہیں ان ہی سکسی ڈ انٹری انٹری کو تر سازش کرنا اور وہ اس کو پھنسانے میں کامیاب ہو گیا انہار ان د چام اور ہیوج اماؤنٹ کی جو گلیٹر تھی اس کو پھنسانے میں کامیاب ہو گیا تس they would have to pay her nothing for pushing the button تو اس کامپنی کو کچھ بھی ادا نہیں کرنا پڑا وہ تو صرف 45,000 ڈالرز تھے نورما ریمین نورما on hearing the news of the accident for her husband did نورما بہت important question تو وہ normalization نہیں رہی تھی وہ تو اس کا دماغ جو تھا وہ حسن ایکسیڈنٹ اسے ایسے پتا چلا جسے کسی نے اس کو تھروٹل کر دیا اور سفوکیشن اس کو محسوس ہو رہی تھی اسے ایسے پتا چاہ رہ تھا اس کا حیڈک جو ہے وہ بہت سویر اور ایکیون پین محسوس ہو رہی تھی اور ایسے پتا وہ کہ جیسے دماغ پر کوئی تھوڑے کی ضرب لگا رہا ہے وہ سٹیبلنگ کرنا شروع ہو گئی وہ واک بھی نہیں کر سکتی تھی جہاں پر گیجٹ رکھا ہوا تھا کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو سمیش کرنے گی سنگ پر مار مار کر اس کو سمیش کرنے گی وہ گمسم ہو گئی تھی اور بلکل ہی مدغوش ہونے والی تھی تو دس شباز اٹرلی گریب وہ بہت ہی زدہ ہوگی یہ آج کی کوششن تھے تو نیکس ویڈیو کے اندر ہم مزید اس لیسن کے کوششن کریں گے تو میں یہی کہوں گا سبسکرائب چینل خدا حافظ ویش ویش گوڑ لگ